شیر حصول کرنے کے حوالے سے کہ پاکستان آنے کے بعد یہ وہ وقت تھا کہ جب چیز جلسے صاحب پاکستان بحالی کی کیمپین چل رہی تھی اور میں جب پاکستان آیا تو اس وقت جو بھی میجر نیوز چینلز تھے ان پہ لائف ٹرانسپیشنز تھیں جلوس تھے جلسے تھے صحیح تھا نو ڈاؤٹ کے ایشیو جنرمن تھا اس میں کوئی بات نہیں ہے لیکن بحثیت صحافی بحثیت ریپورٹنگ میں سب سے پہلے اگر میں اپنے آپ میں جورتیاں نہیں جھونتا کرٹیسائز نہیں کرتا اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے جو منصف کے ساتھ اپنے پیشے کے ساتھ انصاف نہیں کیا میں نے یہ محسوس کیا کہ مجھے بحثیت انکر یا پیڈیوسر یا ڈائریکٹر کام کرنے کی بجائے اللہ نے مجھے جو تھوڑا سا ایرم اور تجربہ دیا ہے اس کو یوٹلائز کروں اور چینلز تو تیس سے زیادہ اس وقت نیوز کے کام کر رہے تھے لیکن ٹریننگ کے لیے وکیشنل ٹریننگ کے لیے پروفیشنل ٹریننگ کے لیے پاکستان میں کوئی ادارہ نہیں تھا جو ادارے ہیں ان میں فیکلٹیز نہیں ہیں یونیورسٹیز کے بارے ہی ہیں لیکن ان میں بھی فیکلٹیز موجود نہیں ہیں اور کیونکہ لوگ جو تیلیویجن پر ایک دفعہ آ جاتا ہے وہ سیلیویٹی ہوتا ہے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے اسی اس کو اپدار کرنا کہ وہ دوبارہ لگنے ہی مجھے لیکن میں نے اسی انکہوزوں کا کیا رکھتے ہوئے ان کی ریپوٹیشن کا کیا رکھتے ہوئے میں نے چھوٹی سی کوئی کابش کیے اور انان انسیچوٹ انان میرے والد کا نام تھا ان کے نام پہ میں نے ایک انسیچوٹ بنایا اور اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت سینکڑوں میں لوگ ایسے ہیں جو کہ انڈسٹری میں یہاں سے سیکھ کر جا کر کام کر رہے ہیں اور میں ریس کلپ ننکانہ کے ساتھ میری یہ کمیٹمنٹ ہے کہ جب ہی مجھے بھلائیں گے میں آؤں گا اور انشاءاللہ ہم لوگ کام اکٹے کریں جنابیاری علم کسی کی مراز نہیں ہے عزت اللہ کے ہاتھ میں ایک بچہ جس نے آپ کے پرانے ننکانہ کے پرانے وحلے کی نہائیت غریب قرآنے میں پنوش پائی قرآن پاک حفظ کیا اس کے بعد اس نوجوان نے انتہائی غربت اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے تعلیم حاصل میٹرک میں بوٹ آب کیا مالوی پوزیشن خمزور ہونے کی وجہ سے تعلیم چھوٹ کر چھوٹی موٹی نوکری کرنے کا فیصلہ کیا لیکن اس بات صلاحیت نوجوان کے عظیم باپ نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دربانے کا دہیہ کر رکھا تھا وہ دمرات مزدوری کر کے اپنے بیٹے کو ایفیسی کروا جاتا بیٹے نے بھی باپ کو مائیوز نہیں کیا اور دوبارہ پورڈ میں نمائیہ پوزیشن حاصل کی آخر کار آگے بڑھتے ہوئے اس نوجوان نے علمہ اقبال میڈیکل کالج سے دو ہزار پانچ میں ایم بیٹی ایس کا امتحان میں ڈاپ پوزیشن حاصل کی لیکن یہ سلسلہ یہاں نہیں رکھا تاپ پوزیشن میڈلز و ریوارڈ کا یہ سلسلہ ابھی تک جا رہا ہے یہ نوجوان امریکہ میں اے پی پی این اے کا فرسٹ پرائز ایوارڈ ریزیڈنٹ ریسرچ کمپیٹیشن نیو یورک کی طرف سے سیکنڈ پرائز ایوارڈ کیری ہارٹ ایوارڈ بروکلن ہسپٹل نیو یورک نومی 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 جرمانی 2007 کر چکا سٹوڈنٹ لائی کی طرف جاؤں تو گول میڈل اللہ اکبال میڈیکل کالیڈ کو تھا گول میڈل میڈکل گول میڈل میڈیسن گول میڈل کی نوز ان کوت گول میڈل ان کینیم اور جی روال اف انا سیلو میڈل ان پیثولوجی سیلو میڈل ان فرمکولوجی اور مینر قویز کمپیشن ات ریڈیو پاکستان سیکنڈ پیز مینر ات انتر قویز کمپیشن یہ ایک مندے کی اچیومنٹ سنسل یہ بیٹا یہ تمام ترقی کی مناظر اس لیے تیہ کر سکا کہ بہت سے باپ بہت سی ماں کوشش کرتی ہیں انہی میں سے یہ ایک عظیم باپ ہے جس نے کبھی زندگی کے کچن اور مشکل حالات کی پرواہ نہیں کی اور اپنے بیٹے کی تعلیم اور تربیت پر بھرپور توجہ دی ایک مثالی باپ بنا اس عظیم باپ نے آپ کے ننکانہ کی گلہ منڈی میں پلے داری کر کے اپنے بیٹے کا جسے اس کا کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا اس کے لیے کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا آپ کی بہت سی تعلیہ ہونی چاہیے اطاب محمد صاحب کے لیے ہماری 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 بہت سے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو کبھی بچوں کی طرف سے نا امید ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ میرے اتنے بچے ہیں اگر میں اس کے کچھ کر سکوں گا تو باقیوں کا میں کیا کروں گا حوصلہ آپ کریں مدد اللہ کرتا ہے اس لیے الفاظ میں نہیں چن سکتا کہ میں ان کو کیسے کہوں کہ یہ بہت عظیم باقی ہے اور یہ شرف میں تو اب شرف کوں گا جناب یہ شرف ہم اپنے مہمانے خصوصی کو دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس عظیم باقی ہوشی ہے ہم اپنے مہمانے خصوصی کو دینا چاہتے ہیں آپ میں نہیں دائیا ہے آج کیسے تقریب میں زیادہ پیچھے جائیے دو ہزار پانچ تک دو ہزار پانچ میں کسی شخص نے کام شروع کیا کچھ سوچا دوستوں سے مشورے کیے زد بنائی کچھ دیکھا ہوگا کچھ نامواریاں دیکھ رہی ہوں گی کچھ پراؤلمز دیکھے ہوں گے لیکن جس کی کوئی نہ کوئی جس کی زد نہیں اس کی ترقی نہیں انہوں نے جو زد کی اس زد کے نتیجے میں آج ہم اکٹھے بیٹھیں میری مراد ہے باؤ زفر عباد صاحب سے جو ان کے بانی نے جس طرح پرسکت کہاں کچھ کہاں کچھ بہت رشیف لائن بانیاں کچھ رو گئے اور یہ باؤنی کی خواہش تھی کہ میں نے رشیف دینی ہے وہ برکرگر صاحب سے سامنے پلی ساتھ ساتھ تھوڑ سا سامنے پلی ساتھ ساتھ تھوڑ سا سامنے پلیس بہت بہت شکریہ باؤ جیف اب آپ سپاس نامہ نہیں پیش کریں گے اب آپ اپنے جذبات پیش کریں گے اسلام علیکم دل دے کرنا پنجابی جتوڑا جب بول لما سورتیاں لیں گے اسی پاکستان ساڑے کہتے آزم اللہ رحمت اللہ اللہ نے بنایا بڑا بڑا کارنامہ ہندہ ہے لیکن اس تو بہت اگلا کارنامہ ہندہ ہے انہاں اس پاکستان تھی تمہینے نو کرنوالے ہیں اسے طرح ہی بانیہ دلہ پرگیٹ کے جہا شاہ صاحب انہاں نے تزلہ بنایا اور اپنے دورے اقتدار دے وچ باہر پور ترکیاتی فانڈے بھی لیاں دے وی وی تی تی سال پرانے دسٹنگ بنے ہوئے بے خلو انہاں دی حالت کی ہے تسالے دسٹنگ دی حالت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اسے طرح ہی میں سمجھنا کہ میں ہوں جو اچ دوستہ نے آنر دیتی ہے ادھے بچ اگر میرا چھوٹا پائی آسم پٹی ایڈوکیٹ نام دا ملک سلیم عوان نام دا میرے ساتھ پرانے جڑے بیٹھے دے او نام دے اور قدم قدم دے میری رینمائی نہ کر دے تو میں ایک بڑا یقین کرو کہ بڑا 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 لازی کرا لانے انہاں کی مدد نالب میں پورا کرنے موقع دی تھا اس طرح بعد میں سمجھنا کہ ایڈی انگری تمیرے نو ہیں پرس کلاب دی اے جڑے نوے نوجوان ساڑے براہ اٹھکیر صاحب نے افزار پرس صاحب نے ساڑے جو بیریز تار صاحب نے خزانتی صاحب نے عاشف صحیح صاحب نے چوری یاسن سورورتی صاحب نے شیخ شاہ صاحب نے اکیم خالد صاحب نے ریاض رمانی صاحب نے اینا اس پرس کلاب دی تمیرے نو انہاں نے کرنی ہے میری خدا واستے انہاں نے درخواست دیا کہ اے اگر اس سے جذبت نالی اے تمیرے نو انہوں پر قرار رکھنگے تے محمرن تو بعد بسکون رہے گا بہنچ ہوگی